موسیقی بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ سب نے کام کیا ہے کہ اس کو پہچانا جائے اور جیسے میرا حال سلطان صدیقی نے کہا تھا کہ جو ہماری نوجوان ہواتین ہیں ان کے لئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی ہم نے کام کیا ہے اور جو بھی مشکلات پیش آئی ہیں ان کے ساتھ ان کا سامنا کیا ہے ان کو حل کیا ہے تو دروازے اوروں کے لئے بھی کھل جاتے ہیں میں تو ہمیشہ پیچھے سے دیکھتی رہتی ہوں کہ کون لڑکی آگے بڑھ رہی ہیں اور کس طرح ان کی زندگیاں آسان کریں اور میرے خیال میں یہ پی ٹی وی کے ابھی چیئمنت ہے اور جو ابھی بدانیا کے آپ ہیں یا نہیں عرشت صاحب لیکن پی ٹی وی کا اور میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہو سکتا ہے پاکستان میں اس طرح ہم لوگ لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے خاص طور پر جو ہمارے سوسائیٹی میں جو کمیاں ہیں اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہمارے عدیب ہیں اور جو خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں جو طالب علم ہیں ان کے لئے پی ٹی وی بہت بہت کام کر سکتا ہے لٹریچر کو لٹریچر فیسٹیولز کو جو میں نے بہت کی ہیں اور کر رہی ہوں لٹریچر فیسٹیولز اور چیڈرنز لٹریچر فیسٹیولز ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر ان کو کوریج ملے اور جو ان میں عدیب آتے ہیں جیسے جو عدب فیسٹیول ہم لوگ کرتے ہیں وہاں جو ایک سے بڑھ کے ایک پاکستان کے جو عدیب آتے ہیں اور جو ہمارے آرٹسٹ آتے ہیں جو پرفارمز آتے ہیں جو میوزیشنز اور ڈانسرز اور ایکٹرز اور رائٹرز ان سب کو ہمیں ہمارے میڈیا کو ان کو کوریج دینی چاہیے اور ایسے ایشیوز جو ہم میں موجود ہیں بلکل ظاہر ہے کہ کینسر میں اوینس بڑھانی چاہیے اور ساتھ ساتھ عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس ان چیزوں کو ہمیں کور کرنا چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دکھانا چاہیے کہ ٹیلویجن پہ کہ ابھی تو کہ جیسے ابھی تو یہ دکھاتے ہیں کہ کوئی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور فر فر انگریزی مار رہا ہے تو ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو بہت سوفیسٹیکیٹڈ اور اچھا بڑی شخص ہے ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ جو لوگ عوامی سوٹ پہنتے ہیں پشابری چپل پہنتے ہیں پنجابی بولتے ہیں یا بلوش پہنتے ہیں یہ لوگ بھی بہت کامیاب ہیں یہ بھی ہمارے بہت سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں تو اس طرح ہمارے سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے میڈیا کے ذریعے اور ایک اور میں یہ بات کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ٹیلیویجن میں ایک بچوں کا چینل ہو بچے تو ہمارے اس قدر اور اگر میں خانہ میں ان کے ذریعے ایڈز بھی آ سکتے ہیں چونکہ وہ تو بہت بڑی ایک مارکٹ ہے ہمارے پروڈکس کی تو اشتہار میں خانہ میں جو کوپریٹ سیکٹر ہے وہ مجھے تو لگتا ہے شوق سے دے گا ایک بچوں ایک ہے بچوں کا چینلن لیکن اس میں کیا دکھاتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ کارٹونز وہ بھی باہر کے کارٹونز تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک چینل ہمارا ہونا چاہیے چلیے اگر اس میں ٹائم لگے گا تو کچھ پروگرامز تو کریں بچوں کے لئے اور کتابوں میں اس میں کتابیں اور پڑھنا لکھنا سب اس میں شامل کریں تاکہ ہمارے قوم کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو بہت شکریہ السلام علیکم